اسلام علیکم امید ہے آپ تمام سننے والے خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہارڈ نائٹی سٹوریز میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ جو واقعہ میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے جا رہا ہوں یہ واقعہ ہماری ایک سننے والی ہیں جن کا نام انہوں نے نا ظاہر کرنے کی شرط بھی ہم سے واقعہ مجھ سے بیان کیا اور یہ واقعہ کارساز روڈ سے منسلک ہے وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ایک خالہ ہیں وہ اور ان کے بیٹے رات کے تقریباً دو سے دھائی بجے کے درمیان اس روڈ سے ان کا گزرنا ہو رہا تھا اور وہ شادی کی کسی تقریب میں شرکت کے لئے گئے ہوئے تھے اور جب ان کے گھر آنے کا جو روڈ تھا یہ وہ روڈ تھا جو آپ سمجھیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ میں سامامہ والے روڈ سے نکل کے سائمہ مول کے پاس سے نکل کے اپنے گھر کی طرف مورتے ناوٹ کچی طرف روڈ جاتا ہے اس طرف ان کا آنا تھا تو وہ بتاتی ہیں کہ جب میری خالہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی تو جس طرف روڈ اندر آتا ہے سائمہ مول کے پاس وہاں پر آ کر یہ دائلویاں کے پاس ان کی گاڑی جو ہے وہ اچانک بند ہو گئی اکثر و بشتر واقعات اسی طرح شروع ہوتے ہیں کہ مین کارساز روڈ پہ گاڑی خراب نہیں ہوتی ہے لوگوں کی لیکن جیسی کارساز روڈ سے دائلویاں کی طرف مڑتے ہیں ایک اندھیرہ کا ایریا آتا ہے جہاں پہ اندھیرہ بہت ملے گا دارکنس بہت زیادہ نظر آئے گی مین اسی جگہ پہ ان کی گاڑی بند ہوئی اندھیرہ بہت زیادہ تھا وہاں پہ سٹریٹ لائٹس بہت کام ہیں اگر آپ کراچی کے رہنے والے ہیں اور سننے والے تو وہاں جانتے ہوں گے کہ ایک مخصوص ایریا کے اندر لائٹس جب بھی لگائی جاتی ہیں وہاں پہ لائٹس خراب ہو جاتی ہیں اور وہ بہت ویران بیعبان سا علاقہ ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی ہماری گاڑی وہاں پہنچی تو ان کے بیٹے نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ کوشش حد تول امکان کوشش کر لے کہ کسی طرح گاڑی سٹارٹ ہو جائے اور میں گاڑی سٹارٹ کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کروں لیکن گاڑی جو تھی وہ اپنی جگہ اسٹرل لیکن اچانا کیا کہا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہاں انہیں ایک خاتون نظر آئیں دور سے تو ان کی طرف چلتی ہوئی آئی محسوس ہوئی اور ان کے قریب پہلنے لگی وہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کوئی خاتون رات میں نکلی ہوں اور یہاں اردگرد کے لوگ انہوں نے شروع میں اس چیز پر اتنا غور نہیں کیا جو ان کی خالہ تھی انہوں نے اتنا غور نہیں کیا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہیں یہ ریلائز ہوا کہ یہ خاتون جو ہیں وہ ہمارے ہی گرد چکر لگا رہے ہیں یعنی وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے تھے روڈ کے کہ وہ جانے والا اور آنے والا روڈ ہے لیکن بقاعدہ وہ انہیں کبھی اپنے سامنے دکھائی دیتی تو کبھی اپنے پیچھے دکھائی دیتی کبھی دائیں دکھائی دیتی تو کبھی بائیں بہت دور گھڑی دکھائی دیتی یعنی اگر سوچا جائے اور سمجھا جائے اس چیز کو تو اس طرح سمجھیں کہ وہ یا ان کے گرد چکر لگا رہی تھی لیکن نا جانے کیوں وہ ان کے قریب آنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کے قریب نہیں آسکی اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ان کے بیٹے نے بہت کوششیں کی اور اللہ کا نام لیا اور آیت الکرسی پڑھی سب کچھ کیا اور جلدی جلدی کوشش کی کہ کس طرح گاڑی سٹارٹ کر لے وہ بندہ اور اچانک جیسی ہی اس کی گاڑی سٹارٹ ہوئی اس نے جتنا جلدی ہو سکتا تھا اس نے بولا کہ بس میں نکال ہوں یہاں سے گاڑی اور وہ اتنی ہی تیزی سے وہاں سے نکل کر اس روٹ سے پار ہو گیا یہ واقعہ کچھ عرصے پہلے محترمہ کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے ہم سے شیئر کیا ایک یہ واقعہ پیش آیا اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں یہ واقعہ بلوچستان کی ایک وادی ہے جسے ہم خوزدار کے نام سے جانتے ہیں ایک شہر خوزدار اس کے ارد گرد کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر اکثر و بیشتر کچھ ایسی معورائی مخلوقات کو دیکھا گیا کہ جنہیں ہم عام زبان میں اگر کہیں تو وہ بڑی عجیب و غریب مخلوقات وہاں پر دیکھی جاتی وہاں کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہوں گا یہ واقعہ کچھ عرصے قبل ایک ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جب وہاں پر انہوں نے سفر کیا تھا خوزدار اور ڈیرہ بگٹی کا انہوں نے سفر اختیار کیا تو جب وہ اپنے مہمان خانے سے نکل کر اور باہر جانے لگے تو انہیں روک دیا گیا اور کہا کہ آپ صاحب اس جگہ سے آگے نہ جائیے گا کیونکہ یہاں پر اکثر و بیشتر لوگ غیب ہو جایا کرتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر بھئی غیب ہونے کی وجوہات کیا ہیں تو انہیں پھر صبح لے جا کے ایک مقصود چبوترہ دکھایا گیا اور دکھایا گیا کہ دیکھیں یہاں پر کچھ فنگر پرنٹس ان کو دکھایا گیا کہ جو ایک عام انسان کے پیروں سے بہت بڑے اور اس کے ناخنوں کی جو تعداد تھی وہ تین تھی اور بتایا گیا کہ یہ ایک یہاں پر ایک مسٹریس کریچر پایا جاتا ہے جس کے بارے میں اکثر و بیشتر بلوچستان کے لوگ جانتے ہیں جسے ہم چکبر کے نام سے یا گورپٹ کے نام سے جانتے ہیں بتایا کہ یہاں جو ایک گورپٹ اور چکبر کے نام سے جو ایک مسٹریس کریچر پایا جاتا ہے یہ ایڈلٹس کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اکثر و بیشتر لوگ درمیانی رات میں ہی غائب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے مہمانوں کو جو ہے نکلنے نہیں دیتے ہیں اگر وہ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں تو رات بے رات ہم لوگ پیرا دیتے ہیں اور ان کو نکلنے نہیں دیتے اور اسی طرح کہ بہت سے واقعات وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں بھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بچے کو اسی خوزدار کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں سے ایک بچے کو اس چیز نے اٹھایا تھا اور اس کی لاش تین دن بعد دریافت ہوئی تھی تو وہ بلکل اسکیلٹن ملا تھا اس کا ڈھانچہ ملا تھا بچے کا چار سے چھ سال کا بچہ تھا وہ تو یہ واقعات تھے کچھ جو میں نے آپ کی سماعتوں تک پہنچا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے اور آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں گے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنا اور اپنے اہل ویال کا اور ایڈ گیڈ کے تمام لوگوں کا خیال رکھی گا اسلام علیکم